بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیک اپ کیا آتا ہے اور بیک اپ کو لے کے کیسے ہیں اور بہترین ایپ آپ کو ریکومنڈ کروں گا جس کی مطلب سے آپ بیک اپ لے سکتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی خلاف نہیں ہے وہ آپ کو مکمل بیک اپ پروائیڈ کرتی ہے اور وہ بیٹا ویس بھی نہیں کرتی زیادہ بھی نہیں کرتی تو دیکھئے آپ کو کوسر سے پہلے کوئی پتا ہوں نہیں کہ بیک اپ کیا کہ کسی ہیں تو بیک اپ کو بولتے ہیں آپ کے اصل ڈیٹا کی کوکھی تیار کر دینا تا اور اگر اصل ڈیٹا آپ پر زائے ہو جائے تو آپ اس بیک اپ کو کی مدد سے اپنا اصل ڈیٹا ریسور کرسکے ری کور کرسکے تو دیکھئے آپ کو کرنا کیا آپ کو ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے سوپر بیک اپ آپ کو ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے سوٹر بیک اپ بہترین ایپ آئی ہے بیک اپ کے لحاظ سے تو اس ایپ کی مدد سے آپ اپنے کونٹیکس کا میسیجز کا بیک اپ لے اپنے موبائل فون میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے چونکہ یہ بیک اپ والی اپ پہلے سے انسال کی ہوئی ہے تو یہ والی آپ کو مجھے کیا کرنا ہے اوپن کرنے لگاؤں گے دیکھئے دیکھئے گا میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد اس کو اپن کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے مکتلک لیکھنے کی اپت شنز آگئے یہ ایپک کا آگیا ایپ آگیا اس ایم ایپ کا آگیا آپ کونٹیکس کا بیک اپ لے سکتے ہیں آپ نے کل ریکارڈر یعنی جہ تو آپ نے کل ریکارڈ کی Been یا ان کا لے سکتے ہیں پیچر کا بیک اپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر طرح کا بیک اپ یہ کچھ لکھا ہوئی ہے سرد کا سارا ایک اپر کے مگا ہے ابوں те اپر کے مسئولہ میں بھی Hafiz کا بیک آپ لینا تو 29 اسے میں بکٹ نے اس کس اپ اپ لے بسی علا رہا ہے اب یہ تو تھا ایپ کا ڈجو اب اگر جس اے ایس اے مأس کا لینا یا کونٹیکچٹ کا لینا تصول بھی وہ مستقل ہو تو ایک ایس اے ایس اے یہیس کو منزی کو لینا ہے بіق آپ آل، کانورسشن تو بیا جس اٹیک اٹھے مскую جس اٹھ دائرہ کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا رینے ہوٹھ ہے یعنی آنک ایسی زیر پک نوے ہوٹھ رہا ہے کو یہ بیک اپ لیا گیا آج ٹوئنٹی ٹو ہے شاید بائیس چھے بائیس سات دو ہزار دیس یعنی کہ میں نے کہہ دیا جی کہ بائیس سات دو ہزار دیس کو یہ بیک اپ لیا گیا ٹھیک ہے سمطمان میسیجز کا اوکی یہ دیکھیں میرے موبائل کے اندر پانچ سو ایک ایس ایم ایس تھا یہ ان کا بیک اپ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بیک اپ لے دیکھیں کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اپنے میسیجز دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ میرے میسیجز ہیں یہ سارے میسیجز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تو میں ان سب کو کرنے لگا ہوں ڈلیٹ ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کر لیا ڈلیٹ یہ میں نے کر دیے سارے ڈلیٹ تو یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے کہ میں نے پرائیس پہ لگائی تھی تو یہ بھی میں کر دیکھتا ہوں ڈلیٹ ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیے سارے کے سارے ڈلیٹ یہ دیکھیں یہ میں نے ڈلیٹ کر دیے اب میرے پاس تو یہ میسیجز ختم ہو گئے نا تو میں ان کو ریسٹور کر سکتا ہوں کیسے؟ اس ریپ کی مدد سے تو سوپر بیک اپ سے دوبارہ جائیں آپ ریسٹور جی اپشن ہے ریسٹور اوکے ٹھیک ہے چینج کہہ رہا کہ وہی اگر آپ نے بیک اپنا ریسٹور کرنا ہے تو اپنے اوریجنل میسیجنگ اپ بنائے تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے بنا دو تو جیسے میں نے اوکے کیا اب یہ دیکھیں یہ آگیا بائیس سات دوزہ بیس کو بیک اپ لیا گیا تھا تو میں اوکے کر کے جیسے یہ اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں پانچ سو ایک میسیجز جو میں نے ابھی ابھی ڈل کیے تھے وہ سارے کے سارے ریسٹور کر رہے ہیں بڑی ہی زبدہ سیٹ ہے اس میں آپ نے ایک بات اول یاد رکھنی ہے ایک بات اول یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ موبائل فون کبھی بھی یہ والا جو اپ ہے یہ کبھی بھی آپ کے اپ کے اندر جو دیکھا ہے نا اس کا بیک اپ نہیں لیتا مثلا آپ نے بیک اپ لے لیا ورس اپ کا تو موبائل فون ورس اپ کی جو اپ ہے نا اس اپ آپ کا آئے اپ کے چیٹ اپ کا بیک اپ لے لے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا جو آپ نے میسیجز سینڈ کیے یا رسیل کیے وہ نہیں لے گا بیک اپ ٹھیک ہے ان کا بیک اپ لیا جا سکتا ہے لیکن جیسا کرنے کے لئے پھر آپ کو اپنے موبائل کو روٹ کرنا پڑتا ہے اپنے موبائل کو روٹ کرنا پڑتا ہے جب آپ روٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اپنے خواہد ہیں اپنے اپنے خواہد ہیں کچھ ٹھیک ہے اس کا ایک الگ بے ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنے موبائل فون کو روٹ کر لیں تو پھر آپ کا جو موبائل فون ہے یہ جو جب آپ بیک اپ لیں گے تو آپ کے میسیجز وغیرہ کا بیک اپ بھی لیا جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے ریسٹور کیا نا تو اب ہمیں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں تو میں نے ڈیل کر دیا تھا سارا کچھ میسیجز میں سے یا میں دوبارہ میسیجز اپن کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے دیکھیں ان ناو میں یہ اور اب بھی دیکھیں اور اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شو ہو گیا ٹھیک ہے میں نے اس کو ریسٹ کیا تو یہ دیکھیں ٹیلینار والا سوڈنٹ کے کافک سابون کا یہ سب کے دیکھیں اس نے دوبارہ شو کر دیا مجھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے مجھے ٹھیک ہے یہ سارے اس نے شو کر دیا لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہی ہے کہ یہ آپ کے واتب وغیرہ کے میسیجز کا بیک اپ نہیں لیتا اس ایپ کا بیک اپ لے گا اس کے اندر جو ڈیٹا شیئر کیا گیا اس کا بیک اپ نہیں لیتا اس کا بیک اپ تب لے گا جب آپ نے اپنے موبائل فون کو روٹ کیا ہو اس کا ایک اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی آپ کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ سوپر بیک اپ جو اپ ہے یہ والی یہ اس کو آٹومنیٹک لی ٹیک کر کے تو کہتی ہے کہ اس کا بیک اپ لے لیں اب یہ ڈیٹا جب آپ بیک اپ لیتے ہیں تو آپ نے اینڈ پہ ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے فائل مینجر میں جانا ہے فون سورج میں جانا ہے اس کا ایک بندہ ہے فولڈر ایس ایم ایس کونٹیکٹ بیک اپ کے نام سے آپ نے اس کو کرنا ہے اوپن تو یہ دیکھیں میں نے دو اپلیکیشن کا لیا تھا بیک اپ تو یہ ڈیکشنری باکس کا لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ٹیکس نو کا پہلے کا لیا ہوا تو ڈیکشنری باکس کا بیک اپ لیا وہ ادھر ہے اب یہ میں نے وہ جو دوسرا تھا آپ کا میسیجز اگر یہاں سے کٹ کرنا ہے کٹ کر کے آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اس جگہ پرار سڈی کارڈ کے انڈر کر دینا ہے ٹرانسفر另外 طو recuper اگر آپ کا میموری سینٹ خراب ہو جائے تو آپ کو پھر مسئلہ نہ ہو آپ کو اگر میموری سینٹ خıرا بھی ہو جائے تو آپ کو کسی طرح مسئلہ نہ ہو آپ کو اپنے ڈیٹا کوquelیکم کرتے کی انسیٹیں گے کارڈ کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے کسی بھی ڈیٹا کا آسانی سے بیک اپ لے سکتے ہیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے دا سکتے ہیں